یا فادمتو عشفی لنا فی الجنہ یا کریمہ یا کریمہ اے معصوم اے کن اے غمشیر رضا یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ راز کی بات یہ ایک مجھ کو سمجھ آئی ہے حصل میں آپ کی مشہد میں شہن شاہی ہے ہم سے ملتی ہے جبہ سطح مشغد کی رضا یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت لأهل التقوى والیقین السلام عليک یا بنت رسول الله السلام عليک یا بنت امیر المؤمنین اسلام عرکو prueba السلام عليک یا بنت خاطبه السلام عليک یا بنت ختیجه السلام عليگ یا بنت الحسن والحسین السلام علیک جا عمتى ولي الله السلام علیک یا اخت ولي الله السلام علیہیٰ یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ یا فاطمہ تشفعیلی فی الجنہ یا فاطمہ تشفعیلی فی الجنہ فان لکی عند اللہ شأنا من الشأن یا فاطمہ تشفعیلی فی الجنہ السلام علیہم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرام قدر آپ کی خدمت میں نہایت ہی بابرکت رات کی مناسبت سے قوم المقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ سے آپ تمام بہنبائیوں کی نیابت میں تمام مؤمنین و مؤمنات کی نیابت میں تمام شاہد آلاللہ سے محبت کرنے والے اور اس پہنے والوں کی نیابت میں دعا گو اور نائب زیارت ہوں حضرت محصومہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت کی رات کی مناسبت سے حرم مقدس حضرت محصومہ سلام اللہ علیہہ سے آپ لوگوں کی سامنے مخاطب ہوں آپ تمام بہنبائیوں کی نیابت میں زیارت گو اور دعا گو ہوں اگر پروردگار عالم کی جانب سے توفیق ہو تو آج اس بابرکت اور مسررت رات میں حضرت محصومہ سلام اللہ علیہہ کی زندگانی کے چند فراج اور چند مقاطع اور چند فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا حضرت محصومہ سلام اللہ علیہہ کی زندگی کے فضائل کے ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک حصہ نسبی فضائل اور دوسرا حصہ حسبی فضائل نسب کے اعتبار سے جزئے کی آپ تمام ناظرین کرام کے ذہن مبارک میں یہ حقیقت موجود ہے حضرت محصومہ سلام اللہ علیہہ کے نسبی فضائل کے لئے اتنا کافی امام رضا علیہ السلام سے منقول یہ زیارت اس زیارت میں حضرت محصومہ سلام اللہ علیہہ کی فضیلت اور نسب کو بیان کرتے ہوئے محصوم امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں السلام علیہ جیابن رسول اللہ السلام علیہ بنت عمیر المؤمنین السلام علیہ اخت ولی اللہ السلام علیہ عمت ولی اللہ السلام علیہ بنت موس ابن جعفر یعنی آپ ولی اللہ کی بیٹی ہے ولی اللہ کی بہن ہے ولی اللہ کی خوبی ہے اور امام باب الحبائش حضرت موس ابن جعفر علیہ السلام اسلام کی دختر نیک اختر ہے بس اتنی وزیلت اور اتنا مقام اس ذات اگرامی کے نسبی فضائل کے لیے کافی ہے لیکن ہمارے لیے جو قابل عمل ہے اور ہماری زندگی میں جو کام آنے کی فضیلت ہے ہماری زندگی اصلاح کے لیے جو مقام و مرتبہ اس ذات اگرامی کے لیے حاصل ہے ان میں سے چند ایک مقاعت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اتنے مقامات اور فضائل کے مالک ہے یہ ہستی ان مقامات اور فضائل کے چند ایک قطرے اس دریائے بیکران کے چند قطرے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی فضیلت اور سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلی مرتبہ جو اس ذات اگرامی کے لیے حاصل ہے اس ذات اگرامی کی زیارت اس ذات اگرامی کے حرم کی زیارت اور تباق کا جو عجر ہے اور جو پاداش ہے اور جو صلاح ہے جو عوض پر بردگار عالم ظاہر کے لیے عطا کرتا ہے وہ جنت ہے ناظرین اگرامی قطر زیارت اس ذات اگرامی کی حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کی زیارت کی جو فضیلت ہے پہلے آپ کے خدمت میں زیارت کا معنی اور مفہوم بیان کروں پھر اس کے بعد اس ذات اگرامی کی زیارت کا کیا مقام اور کیا فضیلت ہے اور کیا پاداش ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عربی زبان میں زیارت کا مطلب ہے کسی سے ملاقات کرنا کسی سے ملنا کسی محبوب سے ملاقات کرنے کو عربی میں زیارت کہتے ہیں لیکن اسطلاح میں ایک منفرد مقام پر فائز شخصیت کے قبر کی زیارت کرنے کو ہم زیارت کرتے ہیں زیارت کہتے ہیں لیکن زیارت کیوں کرتے ہیں تو زیارت کرنے کے بارے میں یہ دو نکتہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے پہلا نکتہ یہ ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ زیارت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جس کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم دلی طور پر محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ہمارا محبوب ہوتا ہے ہمارا ما شوق ہوتا ہے لہٰذا فطرتا ہر انسان اپنے محبوب سے ملنے کی تمنہ کرتا ہے اپنے ما شوق کی زیارت کرنے کی تمنہ کرتا ہے لہٰذا ہم اولیاء الہی کے اگر زیارت کرتے ہیں تو اس بنا آپ پہ زیارت کرتے ہیں کہ اولیاء الہی ہمارے لئے محبوب ہیں ہمارے ما شوق ہیں ہمارے پسندیدہ شخصیات میں شمار ہوتے ہیں لہٰذا امام لہٰذا ہر انسان جب زیارت کرتا ہے تو محبوب کی زیارت کرتا ہے ما شوق کی زیارت کرتا ہے جس سے پسند کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے دوسرا فلسطہ اور دوسری وجہ زیارت کرنے کا زیارت ہم اس لئے کرتے ہیں مزور جس کی ہم زیارت کرتے ہیں اس کی زندگی کو اپنے لئے مشعل راہ قرار دینے کے لئے اس کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی کو ڈالنے کے لئے اس کی زندگی کے مطابق طرز زندگی انتخاب کرنے کے لئے اس کی انفرادی زندگی اور اس کی معی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کے سمت و سو معاین کرنے کے لئے ہم زیارت کرتے ہیں تو اگر ہم آج کی رات اس با سعادت رات میں حضرتِ معصیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تو ان دو لوگ تم کو ذہن میں رہت کے ہم زیارت کرتے ہیں ناظرِ الگرامِ قدر آج کی رات جیسے کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں ہزاروں کی تعداد خلقِ لاکھوں کی تعداد میں الشاقِ اہلِ بیت علیہ السلام حضرتِ معصیمہ علیہ السلام سے محبت و رشد کرنے والے لاکھوں کے تعداد میں دنیا کے مختلف کوش و کنار سے الشاقِ آدھاللہ جمع ہو گئے یہاں زیارت فرما رہے ہیں اور ناظرینِ اکرام آپ کی خوش قسمت ہے لائے ہوئی یہ پرگرام حضرتِ معصیمہ السلام اللہ علیہ السلام کے ہرنگ سے مشاہدہ فرما رہے ہیں آپ تمام بہن بائیوں کی نیابت میں عام تمام مؤمنین و مؤمنات کی نیابت میں ہم بھی آپ کی نیابت میں آپ کے بدنے میں یہاں زیارت کریں گے اور دعا کریں گے اس زیارت کی جو پاداش اور زیارت کا جو صلح اور عغض ہے وہ جنت ہے یہ کسی عام شخص کی طرف خوش قبری نہیں ہے بلکہ تین امامِ معصوم کی طرف سے یہ خوش قبری دی ہے سب سے پہلے امامِ رضا علیہ السلام جو حضرتِ معصوم صلی اللہ علیہ کا بھائی بھی ہے ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اس پاک ہستی کی ارغان و معرفت کے ساتھ شناخ کے ساتھ علم آقاہی کے ساتھ شعور کے ساتھ زیارت کرے گا اس زیارت کا جو صلح خدا عطا کرے گا اس زیارت کی جو پاداش ہوگی اس زیارت کا جو عبض ہوگا وہ جنت ہے امامِ جواد علیہ السلام کا ارشاد ہے منظار قبر حمتی بقم فلح الجنہ جو بھی ہماری فکر امام حضرتِ معصوم صلی اللہ علیہ کی قم میں زیارت کرے گا فلح الجنہ اس کے لئے جنت کا جو زیارت کا جو عبض ہے وہ جنت ہے اسی طرح امامِ صادق علیہ السلام حضرتِ معصوم صلی اللہ علیہ کی ولادت بلکہ حضرتِ معصوم صلی اللہ علیہ کی والدِ ماجد کے ولادت سے پہلے یہ خوشخبری دی ہے قم کی فضیلت بیان کرتے ہوئی ارشاد فرمایا ہے سَتُدْفَنُ فِيهِ اِمْرَأَةٌ مِّنْ وُلْدِي تُسَمَّا فَاقِمَهُ مَنْزَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ قم کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے سَتُدْفَنُ فِيهَا اِمْرَأَةٌ مِّنْ وَلْدِي میرے ذریعیت سے میری اولاد سے ایک پاک ہستی کا جسم متہر اس پاک سرزمین میں دفن ہوگا تُسَمَّا فَاطِمَهُ اس کا نامِ گرامی فاطمہ ہوگا مَنْزَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ جو بھی اس پاک ہستی کی اس بیوی کی زیارت کرے گا اس کے لئے جنت واجب ہوگی تو ناظرین اگرامی قدر امامِ رضا علیہ السلام امام جواد علیہ السلام اور امامِ صادق علیہ السلام تین امامِ معصوم کی جانب سے اس ہستی کی زیارت کی پاداش زیارت کا عوض اور زیارت کا جو سلہ بیان کرمایا ہے وہ جنت ہے تو یہاں سوال یہ ہوتا ہے اس زیارت کے سلے میں اس زیارت کے عوض میں اس زیارت کی پاداش جنت کو قرار چوہ دیا تو پہلے جو دو نکتے آپ کے خدمت میں میں نے بیان کیے تھے ان نکتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ سوال حل ہو جائے گا کیونکہ ہم اس پاک بی بی کی زیارت کرتے ہیں تو زیارت اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی اس پاک ہستی کی زندگی جیسی ہو جائے یا دوسری عبارت میں اس پاک ہستی کی زندگی ہماری زندگی کے لئے مشعل راہ بنے جب ہم زیارت کرنے کے بعد اس ہستی سے یہ وعدہ کرتے ہیں یہ آہت و پیمان کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں گے ہم بھی آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے ہم آپ کی طرز زندگی کے مطابق اپنا طرز زندگی اور اپنی زندگی کی روش اور اسلوب انتخاب کریں گے ہماری جو زندگی ہوگی ہماری جو اجتماعی زندگی ہوگی ہماری جو inadverادی زندگی ہوگی ہمارا جو عقیدہ ہوگا ہمارا جو اخلاق ہوگا ہمارا جو کردار ہوگا وہ سب کے سب آپ کے عقائط کے برابر آپ کے اخلاق کے مثل آپ کے کردار کے مثل بنانے کے ہم معاعدہ کریں گے پہ اس کا نتیجہ اور اس کا صلح جنت ہی ہوگی یہ پہلی فضیلت تھی اس حسدی کے لئے جو حاصل تھی دوسری فضیلت اور دوسرا مقام اور دوسری مرتبت جو اس حسدی کے لئے حاصل ہے وہ شفاعت کا مقام ہے شفاعت کا مقام ایک عظیم اور بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی مرتبت ہے بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کے فرمان کے مطابق یہ مقام پیغمبر اکرم کے لئے عطا ہوا ہے لیکن پیغمبر اکرم سے متصل بعض زواد کے لئے بھی یہ اختیار اور یہ مقام اور یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے قد خلو بشفاعتہا شیعاتی الجنة بی اجمعہم یہ روایت بہت ہی امیق اور گہری اور سنگی قسم کی روایت ہے اس پاک بی بی کے لئے پروردگار عالم کی جانب سے شفاعت کا جو اختیار دیا ہے شفاعت کا جو مقام دیا ہے اس مقام اور اس اختیار کو بیان کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تدخلو بشفاعتہا شیعاتی الجنة بی اجمعہم اس پاک ہستی کی شفاعت کے وجہ سے اس پاک ہستی کی شفاعت کے مقام اور مرتبے کے استعمال کرنے کی وجہ سے تدخلو الجنة شیعاتی بی اجمعہم میرے تمام شیعہ دنیا کے گوشہ و کنار میں رہنے والے شیعہ اس پاک ہستی کی شفاعت سے سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہاں اس حدیث سے پہلا جو نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے جس طرح باقی ایمہ علیہ السلام باقی اولیاء الہی کے لیے شفاعت کی مرتبت اور شفاعت کی فضیلت اور شفاعت کا مقام حاصل ہے اسی طرح اس پاک ہستی کے لیے بھی شفاعت کا اختیار حاصل ہے شفاعت کی مرتبت حاصل ہے شفاعت کی فضیلت حاصل ہے اور شفاعت کا مقام حاصل ہے دوسرا نقطہ شفاعت کے دائرہ اور اس کے وسط کے بارے میں یہ چند افراد کے بارے میں یا خاص ایک طبقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ میرے تمام کے تمام شیعہ محبان آلاللہ اہلالبیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے تمام شیعہ اس پاک ہستی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ زیارت جو امام رضا علیہ السلام سے منقول زیارت ہے اس زیارت میں بھی اسی مقام کے طرح اشارہ ہوا ہے یا فاطمتو اشفعیلی فی الجنہ فإن لکی شعنا من الشعنی پروردگار عالم کے ہاں پروردگار عالم کے ہاں آپ کی منزلت ہے آپ کا مقام ہے آپ کی شان ہے اس شان و مقام و منزلت سے کیا مراد ہے شفاعت کا اختیار ہے یہ دوسری فضیلت تھی تیسری فضیلت اس مقام اس حسنی کے لئے جو حاصل ہے ناظرین اگرامی قدر جو ہمارے لئے بہت ہی مہم ہے اہمیت کے حامل مقام ہے وہ ہے علمی مقام دو نکتے آپ کے خدمت میں اس فضیلت سے متعلق ارز کروں گا تاریخ میں یہ واقعہ سبت ہوا ہے بعد محبین اہل البیت علیہ السلام امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے پیریوی کرنے والے شیعے امام علیہ السلام سے ملنے کے لئے اور امام علیہ السلام کے محضر سے علمی فیض حاصل کرنے کے لئے ایک قافلہ مدینہ میں پہنچتا ہے لیکن امام سفر میں ہونے کی وجہ سے امام سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے تمام علمی مسائل اور مشکلات کو سوالات کی شکل میں تحریر لانے کے بعد چتابی شکل میں حضرتِ معصومہ صلی اللہ علیہہ کا حوالہ کرتے ہیں دو دن کے بعد واپس آنے کے بعد سوالات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرتِ معصومہ صلی اللہ علیہہ کا علمی مقام اور علمی مرتبت کا آپ ملاحظہ فرمائیں وہ تمام علمی سوالات کا شفاف طریقے سے جواب دیئے تھے اور وہ خط اور وہ کاغذ جس پہ یہ سوالات تحریر تھے وہ کاغذ واپس کر دیا تو یہ کاروان اور یہ قافلہ امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے دولت سرہ سے واپس آ رہے تھے راستے میں امام موسیقی قاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے مسائل اور اپنے سوالات کو دوبارہ پیش کیا تو امام موسیقی قاظم علیہ السلام خط کھول کے جب دیکھا تو ان تمام سوالات علمی اشکالات علمی مسائل کا شفاف طریقے سے جواب دیئے تھے اس وقت امام موسیقی قاظم علیہ السلام نے فرمایا فداہا ابوہا میں تجھ پہ قربان جاؤں یہ جملہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ امہ ابیہا کے شان میں ارشاد فرمایا تھا فداہا ابوہا میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں اور یہ تاریخ میں دوسری مرتبہ ایک ہستی ایک امام معصوم امام موسی قاظم علیہ السلام اپنی بیٹی کے لئے فداہا ابوہا ارشاد فرماتے ہیں یعنی اس کے علمی جلالت اور علمی منزلت اور علمی مقام اور علمی فضیلت کو بیان کرنے کے لئے امام موسی قاظم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے دوسرا نکتہ جو اس حسطی کے علمی مقام اور علمی جائے گاہ اور علمی جلالت کو بیان کرتا ہے وہ ناظرین اگرام قدر آپ کے ذہن مبارک میں ہوگا حدیث کا نقل کرنا محدث ہونا عالم اسلام میں محدث ہونا ایک علمی مقام ہے ایک علمی جائے گاہ ہے کسی کے علمی جلالت کو اگر بیان کرنا ہے تو یہ محدث ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے تو حدیث نقل کرنے کے محدثین کی فرست جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پیغمبر خدا سے لے کر امام موسی قاظم تک علیہ السلام ان سے علمی روایات نقل کرنے کی جو محدثین کی فرست ہیں اس فرست میں بھی اس پاک ہستی کی حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کا اس میں مبارک ہمیں نظر آتا ہے نہ فقط حدیث نقل کرنے والے محدثین کی فرست میں آپ کا اس میں گرامی ہمیں نظر آتا ہے بلکہ وہ احادیث جو ایمہ علیہ السلام اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نقل کرتے ہیں وہ روایات بنیادی ترین اور اساسی ترین اور وہ روایات جو مذہب حق کے اصول عقائد کو بیان کرنے والی روایات ہیں انہیں روایات کو یہ ہستی نقل کرتی ہے یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے خود مسائل کی تشخیص اور درجبندی کرنے میں ان مسائل کی اہمیت کو بیان کرنے میں آپ کی علمی ذرافت اور علمی لطافت اور علمی دقت ہمارے لئے واضح ہو جاتی ہے انہیں روایات میں سے چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں سب سے پہلی روایت جو اس پاک و مقدس ہستی سے نقل ہوئی ہے وہ روایت غدیر کی روایت ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوطا کے موقع پر تا صبح قیامت تک زندہ رہنے والے تحریف ناپذیر اور اس کی نسخ نہ ہونے والے اس دین کو ہمیشہ باقی رکھنے کے گئے جو پروگرام بنایا تھا اس پروگرام کا اعلان غدیر میں حجت الوطا کے موقع پر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کی حدیث کی شکل میں رشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا تو یہ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو نقل کرتی ہے اس حدیث کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث کی اہمیت اور اس حدیث کے مقام و مرتبت کو ذہن میں رکھیں یہ حدیث نقل کرتی ہے کیونکہ یہ حدیث اسلامی تعلیمات یعنی اسلام کے تمام تعلیمات عملی شکل اختیار کرنے کے لئے عملی اگر جامعہ پہنانا چاہتے ہیں تو اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ حدیث پیغمبر اکرم کے وسال سے لے کر صبح قیامت تک اسلام تحریف ناپذیر ہونے کے لئے ایک زمانت ہے یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے لے کر صبح قیامت تک اس دین کا کوئی ناسخ نہیں آئے گا اس کے لئے گرانٹی ہے تو یہ حدیث حضرتِ ماسوما صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتی ہے دوسری حدیث جو یہ پاک ہستین نقل کرتی ہے وہ حدیث منزلت ہے حدیث منزلت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امیر امیر المؤمنین علیہ السلام کی منزلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد حرمایا تھا یا علیہ انت منی بمنزلت حارون من موسا اے علیہ تو اور میرے درمیان جو منزلت ہے جو رابطہ ہے جو رشتہ ہے وہ رشتہ حضرتِ حارون و موسا والا رشتہ ہے تو یہاں حضرت علیہ علیہ السلام کی منزلت اور مقام اور مقتبت اور جلالت کو بیان کر رہی ہے یہ حدیث اس وجہ سے یہ بی بی اس حدیث کو بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائے گاہ کے لئے کوئی مستحق کوئی حقدار کوئی صدابار شخصیت ہے تو فقط اور فقط وہ شخصیت علی ابن ابی طالب کی شخصیتِ گرامی قدر ہے اور یہ حدیث الحمدللہ تو ناظرین گرامی قدر ایک کال آئی ہے کال آٹین کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا سلام علیکم سلام علیکم رحمت اللہ جی آپ کون کہاں سے مولانا صاحب نے عصد نزا بات کر رہا ہوں دیمار سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عصد رضا صاحب خیریت سے ہیں آپ مولانا صاحب میرے لئے دعا کریں میں بی بی کو سلام پیش کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ خود آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کو بھی زیارت کی توفیق کریں آج کے رات آپ تمام برادران اور خواران کی نیابت میں ہم ادر ہم زیارت کریں گے ہم دعا کریں گے جی مولانا میں سلام سلام پیش کرنا جی فرمائیں السلام علیکم یا بی بی معصوم ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات مولانا صاحب میرے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کریں گے جتنے بھی زیارت کی تمنہ کرنے والے بہنبائی ہیں مومنین و مومنات ہیں اشاق اہل بیت علیہ السلام ہیں آلاللہ سے محبت کرنے والے محبین دنیا کا کوشہ و کنار میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تمام محبین اور اشاقی ختمت میں ہماری جانب سے بھی سلام اور آپ لوگ کی تمام نیابت میں ہم ادر بی بی کے بارگاہ میں سلام بھی کریں گے اور آپ لوگ کے حق میں دعا کریں گے تو ناظرین ہیں گرام قدر ہماری گفتگو کا سلسلہ جیسے کہ جاری تھا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کے فضائل کے بارے میں فضائل میں سے ایک فضیلت اس بی بی کے علمی مقام اور علمی مرتبت کو بیان کرنا تھا علمی مقام بیان کرتے ہوئے چند احادیث جو اس پاک ہستی نے نقل کی ہے انہا حدیث میں سے ایک حدیث حدیث منزلت تھی حدیث منزلت سے مراد وہ حدیث جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر امیر المؤمنین علیہ السلام کی منزلت و جلالت کو بیان کرنے کے لئے ایک اور کال آئی ہے ناظرین محترم کال آٹین کرنے کے بعد آپ کی خطرت میں حاضر ہوں گا لا یا فاتح و جلال لون یا فاتح ی معصوم یا فاتح ی معصوم م�打ily ölسلام علیکم السلام علیکم اللہ اللہ ساتھ موسیقی موسیقی فرمای موسیقی مصویق ہرم میں مختلف گوشب کنار میں مختلف آپ کے آباز صاف نہیں آ رہی ہے آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں انشاءاللہ میری تکیاریوں سے دعا رہی ہے واقعی ہے میرے دعا کریں بیٹھ گی میں دعا کریں خدا آپ نے دعا کرے اس کے لئے قادر میں peur اور دعا کریں اس کے بچے بچوں کا نام ہے اور شہابی کا بچیں تو دوست path اس کے واقعے میں بی بی میں سکتا رکھنے کے لئے بی بی میں سکتا رکھنے کے لئے اور دعا کریں جی 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 آپ لوگوں کو سلامت رکھیں انشاءاللہ محسوس اسے سا información نے گا توها وہاں محسوس اسیقا اسے ساہی بی میں سکتا رکھنے جی نکو محسوس اللہ ضرور جی ضرور میں میسیس رجب ہو رہی ہوں ہمارے لئے ضرور دعا کیجئے گا پریشان ہے خدا حضرت معصومہ علیہ السلام کے مرتبت کا واسطہ مومنین دنیا کے جہاں جہاں بستے ہیں ان تمام مشکلات کو حل فرما اور خصوصاً التماع سے دعا کہنے والوں کے مشکلات کو جلل جل حل فرما انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے حرم میں آپ کے نیابت میں زیارت کریں گے اور میرے بھائی کیسر کے لئے بھی دعا کر دیں کیسر بھائی کو دنیا میں اپنے تمام شرعی امور میں کامیاب فرمائیں اور بہترین زندگی بسر کرنے کے ان کو توفیق عطا فرمائیں حتمن جیے حتمن انشاءاللہ حتمن حتمن ضرور ضرور تو ناظرین اگرام قدر آپ کی ختمت میں بات ہو رہی تھی حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کے علمی مقام اور علمی جائے گاہ اور جلالت کے بارے میں تو اس علمی جلالت کو بیان کرنے کے لئے چند حدیث ان حدیث میں سے دوسری حدیث جو حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہے وہ حدیث منزلت ہے حدیث منزلت سے مراد یہ ہے یعنی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حضرت حارون سے جو تشبیح دی ہے یہ حدیث فقط ہماری شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت برادران کے سب سے معتبر ترین کتاب کتاب صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب الفضائل الصحابہ باب الفضائل امیر المؤمنین یا باب الفضائل علی ابن عبی طالب میں یہ حدیث منقول ہے اس حدیث کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد سب سے زیادہ جس کی شان و عظمت ہے وہ علی ابن عبی طالب ہے دوسری حدیث جو یہ بی بی ہمارے لئے نقل کرتی ہے وہ محبت اہل بیت کی پاداش اور محبت اہل بیت کا صلاح اور اس کی پاداش کیا ہے یہ حدیث جناب فخر راضی اپنے تفسیر میں یہ حدیث نقل کرتا ہے لیکن یہ حدیث بی بی حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ حابی نقل کرتی ہے جو بھی آل محبت کی آل محبت کی محبت دل میں لے کر ان کا عشق دل میں بسا کر اس دنیا میں چلا جائے گا وہ شہادت کی موت اس کی زندگی کا اختتام ہوگا اس کی جو موت ہوگی وہ شہید کی موت ہوگی اس کا جو مقام ہوگا وہ شہید کا مقام ہوگا اس کے لئے جو صلاح ملے گا وہ شہید کا صلاح ملے گا اس حدیث سے چند ایک نقات پہلا نکتہ یہ ہے کہ اس حدیث سے آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہم کی محبت کے جو پاداش ہے اور اس کا نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ حدیث بیان کرتی ہے آل محمد سے جو محبت کرے گا اس کی زندگی کا جو اختتام ہوگا اس کی زندگی کی جو آقبت ہوگی جو انجام ہوگا وہ شہادت کی موت ہوگی دوسرا نکتہ شہادت شہید ہونے کے لئے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین انگرام قدر ایک اور کالا یہ ہے کالاٹین کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں ہیلو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اجیب فرمائیں آپ کون کہاں سے جی میں سید محمد شاہ انگلینٹ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ شاہ جی آپ خیرت سے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ساکھ ہوں آپ محمد صاحب ٹھیک ساکھ ہیں الحمدللہ آپ لوگ کی دعا مومنین کی دعا جی شکر اللہ پاک آپ کو سیت ہم رفتی دیں مولانا صاحب آپ پاک بی بی بسومہ کے صدقے اور امام الرضا کے صدقے میرے بچوں کے لئے شکریہ شمدی دعا کرنا جی ضرور جی ضرور حتمن جی مولانا صاحب آپ کو آغاز آخری ہے بھی جی آپ میرے بچوں کے لئے سپیشل دعا کیجئے گا حتمن جی حتمن جی پروردکار عالم حضرت معصومہ اور حضرت رضا علیہ السلام کے حرمت کے واسطے آپ کے بچوں کو اور تمام مومنین و مومنات کے بچوں کو اولاد صالح اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق انایت فرما جی اور حتمن جی آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ جی اور کوئی فرمائش جی پس جی 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 التماع سے دعا خدا حافظ تو جی ناظرین اکرام حضرت معصومہ جو ہدایت ٹی وی ایک بابرکت چینل ہے اس چینل کی وجہ سے یہ پروگرام دنیا کے گوشہ و کنار میں دنیا کے مختلف جگوں میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور خصوصا آج کی رات کا جو پروگرام ہے بابرکت اور پرسہادت پروگرام ہے وہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لئے ہماری کوشش جاری ہے اس کوشش کو مزید تقویت دینے کے لئے آپ کے تعاون درکار ہے آپ کے دعا کی تعاون کی درکار ہے مالی تعاون کے درکار ہے ایک اور سلام علیکم رحمت اللہ جی فرمائیں آپ کون میں فلاو سے بول رہا ماشاء اللہ آپ خیرت سے ہیں میرے لئے دعا کرنا میرے طبیع ٹھیک نہیں اور جی ضرور جی حتما آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ لوگ کے لئے دعا بھی کریں گے آپ لوگ کی بدلے میں یہاں زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ خدا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ جی ضرور حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام اور تمام ایمائی معصومین علیہ السلام کی حرمت کا واسطہ ہمارے اس برادر کو صحت و سلامت اینایت فرمام آمین حضرت میں حضرت اور حضرت ضرور جی آپ بھی ہمارے لئے تمام مومنین کے لئے اور ہرایت وی کی کمیٹی کے لئے پوری ٹیم کے لئے آپ کی ہرایت آپ کی دعا اور آپ کے تعاون درکار ہے انشاءاللہ ہم تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ خدا آپ لئے جذبات اور آپ لئے ایمان اور آپ لئے اعتقادات میں ترقی انعجت فرماؤ ناظرین اگرام قدر جیسے آپ نے مشاہدہ کیا ہمارے دنیا کے مختلف گوشب کنار میں رہنے والے مومنین اور احل ایمان اور احل تقوی بہنبائیوں کی جذبات اور ان کے اعتقادات ان کے احساسات کا ملاحظہ فرما رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہم سب کے جذبات احساسات ایمان اور تقوی میں خدا مزید ترقی انعیت فرما اور خصوصاً اس بابرکت چینل کو روز بروز ترقی کرنے کی اور احلی بیت علیہ السلام کی تعلیمات دنیا کی گوشب و کنار پہنچانے کیلئے اس چینل کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرما لیکن یاد رکھیں کہ یہ چینل آپ کے تعاون سے آپ کی دعاون سے آپ کی محبتوں کی بنا پر آپ کے تعاون کی وجہ سے کام کر رہا ہے تو مزید آپ کے تعاون احلی بیت علیہ السلام کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات گوشب و کنار میں مذہب حق کی ترجمانی کرے گا یہ چینل تو ناظرین اگرام قدر آپ کی خدمت میں حضرت معصومہ کے علمی مقام اور علمی جلالت اور علمی فضیلت اور علمی مرتبت کا ایک خطرہ بیان کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے تو حضرت معصومہ جو احادیث نقل کرتی ہے ان احادیث میں سے پہلی حدیث حدیث غدیر ہے دوسری حدیث حدیث منزلت ہے ناظرین اگرام قدر ایک اور قال آئی ہے کل اٹین کرنے کے بعد ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمائیں آپ کہاں سے مولانا صاحب آپ کو بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے معراضوں کی حفاظت فرمائے اللہ امین اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کے رحم کرے جتنے بھی ہمارے اسلامی چینل ہیں چاہ انگلینڈ میں ہیں چاہ جتنے میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اللہ اللہ تعالیٰ ان کو شکا دے بیوی کے ست اور تبا بومی منا کی جو پریشانی میں گرے ہو ان کی پریشانی دور ہو اور اللہ تعالیٰ احل بیعت چاہنے والا بنا جس طرح وہ چاہتے ہم سب اللہ تعالیٰ سمیت سب اللہ تعالیٰ جوان میں رکھے اور آپ سب ناظرین انگیرام قدر جیسے کی مشاہدہ بھرما رہے ہیں دنیا کے گوشب کنار سے احل بیعت علیہ السلام اور خصوصا آج کی رات حضرت معصوم سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والے اور زیارت کی تمنا کرنے والے بہن بائی مومنین و مومنات اس پرگرام کو مشاہدہ فرما رہے ہیں تو یہ پرگرام اگر آپ کی ختمت میں حضرت معصوم سلام اللہ علیہ کے حرم سے دائرک آپ کے گھر میں آپ کے ہجرے میں آپ کے کمرے میں اگر آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں تو ہدایت ٹی وی کے واسطے سے ہے اس چینل کے لئے تعاون کا درکار ہے آپ کے تعاون سے یہ چینل برقرار ہے مزید ترقی کرنے کے لئے مزید بہتر طریقے سے آپ تک اہل بیت حال السلام اور قرآن کی تعلیمات یعنی قرآن اعترت کی تعلیمات آپ تک پہنچانے کے لئے آپ ہی کے تعاون کے درکار ہے تو حضرت معصوم سلام اللہ علیہ کے فضائل کے بارے میں ہماری گفتگو تھی چند ایک فضائل ان فضائل میں سے ایک فضیلت آپ کی علمی جلالت علمی مقام اور علمی مرتبت اور علمی مرتبت کو بیان کرتے ہوئے ہم نے ایک دو حدیث آپ کی ختم میں عرض کی انہا حدیث میں سے کیسی حدیث یہ تھی یہ حدیث حضرت معصومہ نقل کرتی ہے تو اس حدیث کے ذہن میں چند ایک نقاط آپ کی ختم میں عرض کروں پہلا نقطہ یہ ہے اس محبت کا جو صلح ہوگا اس محبت کی جو پاداش ہوگی اس محبت کا جو عوض ہوگا اس محبت کا جو نتیجہ ہوگا وہ شہادت کی موت ہے وہ شہادت کا مقام ہے دوسرا نقطہ اس حدیث کے ذہن میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کیونکہ اہل بیت کی محبت دل میں بسانا اہل بیت کا عشق دل میں رکھنا یہ ایک کام آسان کام نہیں ہے دشوار کام ہے لہذا یہ دشوار کام کرنے کے نتیجے میں سلح بہت بڑا سلح ہمیں ملے گا عجر ہمیں پاداش بہت بڑی عجر ہمیں پاداش ہمیں ملے گی یعنی پوری زندگی آپ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو ہر وقت ہر لحظہ ہر لمحہ زندگی کے تمام لمحات میں اہل بیت کی محبت اور ان کا عشق ہمارے دل میں رکھنا ایک دشوار کام ہے تو یہ دشوار کام جو بھی کرے گا اس کا جو انجام ہوگا اس کی جو آقبت ہوگی اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ شہادت کی موت ہوگی شہادت کا مقام اس کو ملے گا شہادت کا مقام سے مراد یہ ہے روایات میں شہید کے لئے کہا ہے شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں پاک و متحر ہو جاتا ہے شہید کا پہلا خون زمین پر گرتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور یہ شخص جو اہلی بیت علیہ سلام سے محبت کرتا ہے اس کا انجام بھی اور اس کی آقبت بھی شہید کی آقبت جیسی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کے دل میں اہلی بیت علیہ السلام کی محبت ہوگی اہلی بیت علی السلام کا عشق ہوگا تو ظاہر سے بات اس عشق کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس محبت کے تقاضے ہوتے ہی ہمیشہ محب محبوب کی رضایت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے ہمیشہ محب محبوب کے اشاروں پہ زندگی بسر کرتا ہے ہمیشہ عاشق معاشق کے اشاروں پہ زندگی بسر کرتا ہے لہٰذا جس کے دل میں اہلی بیت کی محبت ہوگی جس بیت علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تو اس کی عاقبت اور اس کا انجام اور اس کا جو صلح ہوگا اور زندگی کا اختتام ہوگا وہ شہادت کی موت ہوگا ایک اور حدیث شعون کا مقام اور شعون کی فضیلت نقل کرتی ہے یہ بی بی واقعا ہمیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں اس پہ فخر ہونا چاہیے یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ فخر بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت ہونے کے علاوہ یہ محبت ایک بہت بڑی سعادت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اس کی یہ روایت نقل کرتی ہے دنیا کے گوشو و کنار میں رہنے والے بہن بھائیوں کو شعوں کو مومنین و ممنات کو یہ بشارت دو یہ خوش خبری دو اور واقعا آج کی رات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ حا کی ولادت باسعادت کی رات ہے پر مسررت رات ہے بابرکت رات ہے اسی مناسبت سے ہدایت ٹی وی کے واسطے سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بشر شیعہ علی بطیب الولادہ تمام شعور کو بہن بائیوں کو یہ خوش خبری دو یہ بشارت دو کی آپ کی ولادت پاک و منظہ ولادت تھی آپ کی ولادت میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی کوئی نقص نہیں تھا شیعوں کو یہ فخر ہونا چاہیے افتخار ہونا چاہیے ہماری ولادت باپ پاک ولادت ہے تو یہ روایت چند ایک روایت آپ کی خدمت میارز کی غدیر یا حدیث منزلت یا حدیث علی حب آل محمد یا حدیث بشر شیعات علی بطیب الولاد تو ان احادیث کا ہم مجموعی طور پر جب نگاہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو خود احادیث کے درمیان درجہ بندی کرتے ہیں تو ان احادیث کی درجہ سب سے پہلے درجہ ہے یعنی یہ انسانی زندگی اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق بننے کے لیے بنیادی اور قلیدی بنیاد ادا کرنے والی احادیث ہے سب سے پہلی حدیث مولا امیر علیہ السلام کی ولایت ہے اس کے بعد مولا امیر علیہ السلام کی منزلت و جلالت ہے اس کے بعد محبت کی عظمت ہے اس کے بعد شعون کے لئے خوش خبری ہے یہ تمام احادیث اب مجموعی طور پر دیکھیں گے تو ان احادیث سے فقط احادیث نقل کرنے کے علاوہ حضرت معصومہ کا علمی ذوق اور علمی دقت اور علمی جلالت اور علمی ذرافت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ بابرکت ہستی ہے اس ہستی کے قوم مقدس میں وارد ہونے کی وجہ سے بہت سارے برکات اور آثار و نتائج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ہم ایک بابرکت سرزمین ہے اس کے بارے میں یعنی اسی بیوی کے واسطے سے یہ زمین بابرکت ہو گئی ہے اس بابرکت سرزمین کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی قم اش عال محمد و مأو الفاطمیین و مأو و مستراح المؤمنین قم آل محمد کا عش ہے و مأو الفاطمیین و مستراح المؤمنین سعداد کی پناہ گاہ ہے اور مؤمنین کی استراحت گاہ ہے قم اش عال محمد اش س کیا مرات ہے ناظرین گرام قدر اش پرندے کے گونسلے کو عربی میں اش کہتے ہیں تو یہاں امام رضا علیہ السلام قم کو گونسلے سے تشبیح دیتے ہیں یعنی قم مومنین کے لیے اور سعداد کے لیے محبین احل بیت علیہ السلام کے لیے گونسلے کی حیثیت ہے تو گونسلے کی خصوصیات کیا ہوتی ہے پرندے کا جو پرندہ زندگی کرنے کے لیے جو گونسلہ بناتا ہے اس کو عردی میں عش کہتے ہیں عش کی چند خصوصیات ہوتی ہے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے یہ پرندہ زندگی کرنے کے لیے اس گونسلے کے طرح محتاج ہوتا ہے دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے اس پرندے کو مختلف قسم کے گرمی اور سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس گونسلے کے طرح محتاج ہوتا ہے تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے یہ پرندہ اپنی نسل کی بقا کے لیے اس گونسلے کے طرح محتاج ہوتا ہے کیونکہ پرندہ اس میں انڈے دیتا ہے اور وہاں پہ چوزے نکالتا ہے پھر اس کے بعد اس کی نسل باقی رہتی ہے تو یہاں امام رضا علیہ السلام قم کو اش آل محبت سے تشبیح دے کہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں قم ایک ایسی سرزمین ہے جس میں ہمیں سکون ملتا ہے ہمیں چین ہماری تعلیمات دنیا کو منتشر ہوتی ہے جہاں سے ہماری تعلیمات دنیا میں تشنگان کو پہنچ جاتی ہے قم حرم ہے حرم حرمت کو کہتے ہیں قم اہل بیت علیہ السلام کا حرم سے مرات یہ ہے یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کی پاسداری ہوتی ہے کیونکہ امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے ہمارا علم اور اہل بیت علیہ السلام کا علم ایک ایسی سرزمین سے ظاہر ہوگا اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ لا يبق فی العرض مستضعف فی الدین قم سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے علوم اس طرح سے منتشر ہوں دنیا میں اس طرح سے پھیل جائیں گے کہ دنیا وہ گوش وہ کنار میں کوئی مستضعف کوئی ضعیف الایمان شخص آپ کو نہیں ملے گا مستضعف سے مراد وہ انسان ہے جس تک ہدایت نہیں پہنچی ہو مثلا ممکن ہے جنگل میں ایک شخص پیدا ہو کیا ہو وہاں پہ زندگی کر رہا ہو اور حق وہاں تک نہ پہنچا ہو ہدایت وہاں تک نہ پہنچی ہو تو اس شخص کو ہم مستضعف کہتے ہیں لیکن حضرت فاطمہ معصومہ کی برکت سے قوم کی سرزمین سے علوم آل محمد اس طرح سے منتشر ہوگا علوم آل محمد اس طرح سے دنیا کے گوش و کنار میں پھیل جائیں گے یہ امام صادق علیہ السلام کی تعبیر ہے دین میں کوئی مستضعف دین سے کوئی نائش نام دین سے کوئی ناغ دین سے کوئی بے اطلاع یعنی ایک ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس تک حدایت نہ پہنچی ہو جس تک حق نہ پہنچا ہو تو یہ حقیقت آپ ابھی مشاہدہ فرما رہے ہیں اب ابھی مشاہدہ فرما رہے ہیں قوم سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی برکت سے دنیا کے کوش و کنار میں مشرق زمین ہو یا مغرب زمین ہر جگہ پہ آل اللہ کے علوم منتشر ہو رہا ہے آل اللہ کا علوم پہنچ رہے ہیں یہ قوم کی برکت اگر ہے تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی برکت سے ہے اس بی بی کے مقام ہمارے جتنے بھی علمی مرتبے پہ فائز فقہ مراجع کرام مشتہدین عظام محققین مؤلفین فلسفے کے ماہرین مختلف علوم کے ماہرین اس بارگاہ پہ آکے حاضری دینے کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں آپ کے لئے ایک دو عالم نمونے کے طور پر پیش کروں علم فلسفے میں اپنا کوئی مثل نہ رکھنے والا ملہ صدر الدین شیرازی جس کو ملہ صدرہ کہتے ہیں ہمارے تمام حوضہ علمیہ پہ آج اس کے فلسفے کی حکمرانی ہے یہ ملہ صدرہ صدر الدین شیرازی ملہ صدرہ قوم کے نزدیک اقدیحات کا حق میں رہتے تھے اور وہ یہ کہتا ہے جب بھی مجھے کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی کوئی علمی مسئلہ میرے لئے حل نہیں ہوتا تھا تم میں کہک سے چل کے حضرت بی بی حضرت معصومہ کی ختمت میں آکے دو رکعہ نماز پڑھنے کے بعد جب سوچتا تھا تو یہ مسئلہ میرے لئے حل ہو جاتا تھا یہ مشکل حل ہو جاتی تھی اور یہ سوال آسان ہو جاتا تھا یہ اپنے معروف و معشور کتاب کتاب اسحار میں بحث اتحاد عاقل و معقول میں یہ لکھتا ہے کیونکہ بحث اتحاد عاقل و معقول بہت ہی مشکل فلسفی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے میں نے حضرت معصوم صلی اللہ علیہ سے مدد لی ہے اسی طرح باقی تمام بزرگان مسئلہ علامہ تبا تبایی محمد حسین تبا تبایی صاحب تفسیر المیزان جس کے تفسیر کے کوئی مثال نہیں ہے صاحب المیزان روزہ افطار کرنے سے پہلے حرم میں تشریف لاکے ذریع کو بوسہ دے کے روزہ کا افتیار کرتے تھے ابھی بھی زندہ مراجع مشتہدین اعظام خدا ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دائم و سالم باقی رہے نوے سال سو سال ان کی عمر ہے عمر رسیدہ ہے اس حالت میں ہر روز صبح تشریف لاکر حضرت معصوم صلی اللہ علیہ کی ختمت میں سلام و عدب عرض کرتے ہیں ہمارے ہی زمانے کے عارف دوران صالح اللہ حضرت آیت اللہ محمد تقی بہجت آخری عمر تک ہر روز صبح آکے تقریباً ایک ایک گنتہ حضرت معصوم صلی اللہ علیہ کے روزے کے سام انہیں بیٹھ کے دعا راز و مناجات کیا کرتے ولی عمر مسلمین حضرت آیت اللہ خامن آئی ابھی بھی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو حضرت معصوم صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس پاک بی بی کے مقام سے استمداد لینے مدد لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آپ کی خدمت میں پھر سے ایک دفعہ تمام ناظرین محترم بہن بائیوں کی خدمت میں مومنین و مومنات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے نہایت ہی پر مسرط بابرکت اس رات کی مناسبت سے مبارک بات ارز کرتا ہوں اور آپ تمام کی نیابت میں ہم یہاں پہ زیارت اور دعا کرنے والے ہیں تو خدا کی بارگاہ اس بیبی کے مقام ازمت کا واسطہ خدا یمع علیہ السلام کی جلالت کا واسطہ خدا واندہ خدا واندہ آپ کی عظمت کا واسطہ خدا واندہ خدا واندہ ہمارے ممنین کی محبت کا واسطہ خدا واندہ ممنین کے دل میں آل اللہ اور احل بید علیہ سلام سے جو عشق ہے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ خدا وندہ خدا وندہ ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کی رضایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرماؤں خدا وندہ ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کے ولی حضرت حجت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہو الفدا کی مرضی کے مطابق اس کی رضایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرماؤں خدا وندہ خدا وندہ دنیا کے گوشوہ کنار میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات مریض و مریضہ ہیں ان کو شفائی آجل و کامل عنایت فرماؤں خدا وندہ خدا وندہ جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین مسلمات اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لئے اولاد نرینہ اور اولاد صالح عنایت فرماؤں خداوندہ جن کے اولاد ہیں ان کے اولاد کو طول عمر و صحت و سلامتی عنایت فرماؤں خداوندہ خداوندہ ان کے اولاد کو اہل بیت علیہ السلام کی صیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرماؤں خداوندہ خداوندہ جتنے بھی مومنین و مومنات مالی مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے مشکلات کو جلد از جلد رفع و دفع فرماؤں خداوندہ خداوندہ ان کے مشکلات کو حل فرماؤں خداوندہ خداوندہ مومنین و مومنات کے جتنے بھی مشکل و مشکلات اور مسائل ہیں ان تمام مسائل کو حل فرما خداوندہ خداوندہ ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے دین اور اپنے مذہب اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو گوشہ و کنار میں فیلانے کے لیے ہر شخص کو اپنے بسات کے حساب سے اپنے استعداد کے حساب سے اپنے صلاحیت کے حساب سے علمی مالی تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما خداوندہ خداوندہ ہمیں ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کی راہ میں آپ کی سبیل میں آپ کی رضایت کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما خداوندہ خداوندہ ہم سب کو آپس میں اتحاد و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما خداوندہ خداوندہ ہمارے سروں پر علماء حق مراجع اعظام مشتہدین اکرام فقہائے اعظام کے سائے کو مصدام فرما خداوندہ خداوندہ تمام مشکلات کے حل کے لیے تمام مسائل کے حل کے لیے آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم حضرت حجت علیہ الصلاة والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما خداوندہ خداوندہ ان کی ہی حرمت کا واسطہ ہم سب کو ان کے اصحاب و انسار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما خداوندہ خداوندہ ہم سب کو ہمیشہ اور ہمیشہ امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی تعلیمات اور اس کی رضایت کو مد نظر رکھ کے زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ